این آئی نیوز میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں امتیاز جلیل کی تصویر کو گندلی کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جیسے ہی این آئی نیوز کو اس بات کی خبر ہوئی اس کوشش میں جڑ گئے کہ اس ویڈیو اور اس تصویر کی حقیقت کیا ہے اور حقیقت سے پردہ ہٹاتے ہوئے ہم آپ کو این آئی نیوز کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو بہت پرانی جب یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی تھی اور امتیاز جلیل سے ملاقات کا شہدائی تھا اور امتیاز جلیل ہر مذہب و قوم میں شروع ہی سے معروف اور پسندی جا شخصیت رہی ہے اس سے ملاقات کی تھی لیکن کچھ لوگ اس ویڈیو سے تصویر بنا کر اب وائرل کرتے ہوئے لوگوں میں یہ بھرم بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امتیاز جلیل کا لوگوں کے سامنے کا چہرہ کیا ہے اور پسے پردہ کیا آئیے امتیاز جلیل سے ہی سن لے تفصیلات لوگ سبھا کے چناؤں کے دوران جب میں پرچار کے لیے ویجاپور کے گاؤں گیا تھا وہاں پہ یہی ڈھونگی کا پروچن چل رہا تھا مجھے وہاں کے گاؤں والوں نے یہ بتایا کہ صاحب وہ آپ سے بہت پربابت ہے آپ جس طرح سے سبھی سماج کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کام کرتے ہیں اور آپ کا وہ ستکار کرنا چاہتے ہیں تو وہی پہ چل رہا تھا تو گاؤں والوں نے پکڑ کر مجھے وہاں پر لے کر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے میرے بارے میں بڑی تعریف کی اس رفت اگر مجھے یہ پتا رہتا تھا کہ یہ مہاراج کے دماغ کے اندر میرے نبی کے خلاف میرے پروفیٹ محمد کے خلاف اس طرح کا زہر ہے تو شاید میں اس جگہ پر خدمی نہیں رکھتا لیکن اس وقت انہوں نے بڑی تعریف کی اچانک یہ اس طرح کی بیان بازی کرنے سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں تو یہ صحیح بات ہے کہ میں نے اس سے ملا تھا لیکن اس وقت اس کے بھگوے چولے کے پیچھے ایک موالی چھپا ہے کہ مجھے بالکل خطہ ہی پتا نہیں تھا ورنہ اگر مجھے یہ اس وقت میرے سامنے اگر رہتا اور میرے نبی کے خلاف اگر بولتا تو میں اس وقت پوسی سٹینج کے اوپر کیسا جواب دیتا شاید اس کو سمجھ میں آجا امید کہ آپ اس ویڈیو کی حقیقت کو سمجھ گئے ہوں گے تو پھر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں تاکہ امتیاز زلیل کی حقیقت اور امتیاز زلیل کا حقیقی چہرہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ اس گستاف سے ملاحظت اب نہیں بہت پہلے کیے تھے جس کی ویڈیو کو وائرل کرتے ہوئے امتیاز زلیل کے کردار کو اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ آپ کی خبروں کا یہ سلسلہ یہی پر ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ